بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں کسی بھی یونیورسٹی میں انٹی ٹیسٹ اور ایڈمیشن کی اپلائی کے لیے آپ اس نمبر پہ دابطہ کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کی مکمل رہنمائی کی جائے گی آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل رضوان صندو اب میں چینل کو سبکرائب کر دے ویڈیو کو لائک کر دے تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ لوگوں مل سکے ڈسکریپشن میں گروپ کا لینک ہے اب اس لنگ کو جوائن کر کے تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں فی سٹرکچر بیزی یو ملتان تو اس میں ہم فی سٹرکچر دیکھیں گے انڈر گریجویٹ پروگرام کی یہ جو دوزار اکی سے فال سیشن کی فیس ہے وہی ابھی تک باہدن ذکرہ یونیورسٹی کی فیس ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں ڈپارٹمنٹ وائز کچھ ڈپارٹمنٹ کی دیکھ لیتے گوگر ویڈیو لمبی ہو جائے گی سب ڈپارٹمنٹ کی دیکھنا مشکل ہے فکلٹی آف آرٹس کی ہم دیکھ لیتے ہیں جس میں بی ایس انگلیش کی ہم دیکھیں گے وہ ہے فرس سمیسٹر کی پچیس سزار سیکنڈ کی انیس سزار اور ایم اے انگلیش کی دیکھ لیتے ہیں بائیس سزار اور بعد میں انیس سزار سیکنڈ سمیسٹر کی ڈپارٹمنٹ انگلیش لنگوستکس کی دیکھ لیتے ہیں بی ایس انگلیش لینگویج ایوننگ کی تیتیس سزار اور سیکنڈ سمیسٹر میں ستائیس سزار ہو جائے گی کیونکہ پہلے سمیسٹر میں ایڈمیشن فی بھی ہوتی اس وجہ سے زیادہ ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ ہسٹری میں فی سٹیکچر پچیس سزار مارننگ کیا نام لیتے اس کا فرس سمیسٹر میں سیکنڈ میں انیس سزار بی ایس انگلیش ایم اے ہسٹری بائیس سزار اور سیکنڈ سمیسٹر انیس سزار اس طرح ڈپارٹمنٹ پارک سٹڈی میں پچیس سزار سیکنڈ انیس سزار پرشین کی بائیس سزار سیکنڈ سمیسٹر انیس سزار اس طرح جا کے بہت سے یونیورسٹی کے آفیس آہستہ ایسا سکرول ڈاؤن کرتا جاتا تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے ویڈیو روک کے دیکھ سکتے ہیں کہ سبجیکٹ کی کتنی فیس ہے تو یہ فیس ٹرکچر چل رہا ہے آئیے یہ اس کا بیزی یو ملتان کا ایڈمیشن فال دوہزار تیس کا بھی یہ ہی ہے تو اب اسی طرح جا کے آپ لوگ باقی سبجیکٹ کی بھی فیس دیکھ سکتے ہیں یہ میں نیچے تک آپ لوگ کے سر لے چلتا ہوں کہ یہ فیس ٹرکچر ہے یہ ایڈوکیشن ٹریننگ وغیرہ فیزیکل ایڈوکیشن ایڈوکیشن انچیننگ اور کمپیوٹر سسٹم یہ سب آپ لوگوں کو فیس دکھا رہو آپ لوگ فیس کو اسی طرح روک کے ویڈیو کو آپ لوگ اپنی فیس اپنے سبجیکٹ سے لیٹر فیس کو چیک کر سکتے ہیں یا بیزی ایو کی افیشل ویب سائٹ پہ جا کے بھی آپ اس کی فیس چیک کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک ہے آپ ادھر میں لنک دے دوں گا اس فیس ٹرکچر کا تو آپ لوگ ادھر جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو مل سکے اسی طرح میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں آنے والی ویڈیو تاکہ کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا